عمران خان کا لانگ مارچ کب پہنچے گا یہ بھی بتانا ایکزیکٹلی مشکل ہے کیونکہ ان کی جماعت سے مختلف قسم کے اشارے آتے ہیں کبھی فواد چودری کا بیان آتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت آئیں گے آپ لگے رہیں تیاری میں آپ کو تھکا دیں گے کبھی اسد عمر کا بیان آتا ہے کہ گیارہ تاریخ کو پہنچیں گے اور پھر عمران کا بیان آتا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ اسلامباد آکی ختم ہو جائے گا ہم اگلے دس ماہ بھی یہ کریں گے تو اگلے دس ماہ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دس ماہ کے بعد جو باقاعدہ اوفیشل ٹائمنگ ہے اس اسمبلی کی مدد پوری ہونے کی وہ اس کو بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ساتھ کہ اگر ابھی کچھ نہ ہوا تو اگلے دس ماہ بھی اس کی تیاری ہو جاری رکھیں گے تو اپنی پلان بی کے اوپر بھی ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن ایک ان کا بیانی ہے پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل چل رہا ہے اور وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی سپیسپیکلی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں جنرل باجوا کو اور جنرل باجوا کے ساتھ اب انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی انشانے کی اوپر رکھ لیا تو آج پروگرام میں تھوڑا سا آگے چل کے اس کی اوپر بات کریں گے لیکن پچیس میے کو وہ اسلامباد آئے تھے اور پچیس میے والا جو ان کا لانگ مارچ تھا اس کی اجازت سپریم کورٹ نے دی تھی کہ رکاوٹیں ہٹا دیں آنے دے اندر اور وہ اجازت دینے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عدالت کو یقین دھانی کروائی گئی تھی کہ وہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے ایچ نائن کے لیے درخواست دی تھی بقاعدہ پارٹی کی جانب سے کہ ایچ نائن تک رہیں گے اس کے آگے نہیں جائیں گے اور جیسے ہی عدالت نے حکم دیا کہ آپ رکاوٹیں ہٹا دیں اور ان کو اندر آنے دیں اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی جانب سے میسیجز دیئے گئے کہ سب لوگ ڈی چاک میں پہنچیں اور وہ ریکارڈیڈ ہے سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ مقدمہ ہے اور سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ایک واضح حکم نامہ جاری کرنا چاہیے واضح صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک تو سڑکوں کی شارہوں کی بندش جو ہے وہ غیر قانونی اقدام کے طور پر اس کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اور ہر بڑے شہر کے اندر کوئی کھلا میدان کوئی ایسی جگہ جس سے سکول کالج ہسپیٹل اکام آدمی کی زندگی وہ متاثر نہ ہو اس کا تیعن کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے اسی فیصلے سے آئندہ الیکشنز کے لیے بھی مدد ملے گی نہ وہ اجازت نونلی کو نہ پیپلز پارٹی کو نہ ہی تحریک انصاف کو کہ آئیں اور پورا شہر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اس سے زیادہ ایک افسوسناک صورتحال نہیں ہوتی کہ آپ کی ایمبونینسز اور سکول کے بچے فسے بیٹھے ہو اور وہ تقریریں چال رہی ہیں اوے بات بات چھوڑیں گے نہیں یہ طریقہ کا مناسب نہیں ہے تقریریں کرنی چاہیے سیاسی جماعتیں ریالیز بہت اچھا ایک پلوٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہیلڈی پلوٹیکل ایکٹیوٹی وہ جاری رہنی چاہیے اس کے لیے رکاوٹ بینی ہونی چاہیے اور جو پیچفل پروٹیس ہیں جلسہ جلوس ہے اس کے اوپر لاتھی چار یا آنسو گیس بھی نہیں برسایا جانا چاہیے یہ ان کو پوری اجازت ہونی چاہیے خاص طور پر جہاں عورتیں اور بچے ہوں وہاں پورے تحمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے وہ ان سے آپ گالیاں کھالیں لیکن ان کے اوپر ہاتھ مت اٹھائیں یہ طریقہ کا رواہ رکھنا چاہیے لیکن یہ دونوں فریقین جو ہیں اس کے اوپر ذمہ داری ان کو دکھانی چاہیے پلوٹیکل پارٹیز بھی اور جو حکومتیں وقت ہو اس کو بھی سپریم کورٹ نے جو چیزیں آج اٹھائیں وہ بڑے اہم نکاہت ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ دو وکلا کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا اپنا کلم آئین کے خلاف اثمال نہیں ہونے دیں گے یہ سپریم کورٹ پاکستان کہہ رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے تھے جس کے بعد بہت زیادہ آنسو گیس بھی برسائے گئے اور اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے لیکن عدالت کو یقین ہانی یہ تھی کہ ہم تو ریڈ زون میں جائیں گے نہیں جب درختوں کو آگ لگی پولیس کی گاڑی کو جلا دیا گیا یہ اس دن کے واقعات ہیں عدالت کہہ رہی ہے کہ دس ہزار بندے بلا کر دو لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کی جا سکتی یہ بڑا امپورٹنٹ اپزورویشن ہے کیونکہ اسلامباد آتے ہوئے عمران خان بندے دس ہزار لاتے ہیں یا دس لاکھ لاتے ہیں یہ ان کی طاقت ہے لیکن اس کی طاقت کے اوپر دس لاکھ کے اوپر جو اسلامباد کے اندر زندہ رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگیاں تو نہیں جیرن بنائی جا سکتی تو یہ عدالت کو ایک حکم نامے کے ذریعے یہ راستہ بند کرنا چاہیے دوزار چودہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور تھمنے کا نام نہیں لیتا کبھی فیضہ بند بند ہو جاتا ہے کبھی ڈی چوک بند ہو جاتا ہے تو کبھی پارلیمان یہ ارغمال ہوتی ہے کبھی پورا شہر یہ ارغمال ہوتا ہے تو اس سے آگے نکلنا پڑے گا پاکستان اس کے بغیرات ایک اور انہونی ہے کہ جب دوزار چودہ میں عمران خان دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ متوقع تھا سی پیک کے لیے ملتوی ہو گیا اس کے بعد سی پیک شروع ہو گیا پھر تحریک انصاف کی حکومت آئیو پروجیکٹ ڈی ریل ہوتا رہا اور اس وقت جب وہ دوبارہ اسلامباد آ رہے ہیں تو آج بھی پاکستانی وزیراعظم چائنہ کا دورہ مکمل کر کے پاکستان واپس آ رہے ہیں اور ویری سون اگلے دو ہفتوں کے اندر یا تین ہفتوں کے اندر کسی وقت بھی جو سعودی عرب سے کرون پرنس کا دورہ محمد بن سلمان کا بھی دورہ متوقع ہے پاکستان کا جس میں کیا اثرہ یہ ہے کہ شاید آئل ریفائنری اور ایک پیٹرو کیمیکل پلانٹ جس کی تحریک انصاف کے دور حکومت میں بات چیت ہوئی اعلان بھی ہوا لیکن پھر سعودیوں سے تلقات ہم نے اتنے بگاڑ لی کہ انہوں نے ہمیں نہ وہ انویسمنٹ پاکستان میں کی نہ وہ پروجیکٹ آگے بڑھے تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی اور آئل آن ڈیفرڈ پیمٹ اس کے اوپر بھی پیش طرف ہو سکتی ہے عدالت بہت تحمل سے کام لے رہی ہے موجودہ مواد کے تحت عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے ایک جج پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو آج یہ چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو تو نوٹس ہونا چاہیے یہ ریکارڈیڈ ہیں ان کے بیانات چھ بجے عدالت کا فیصلہ آیا تھا تو عمران خان نے عدالت فیصلہ آنے سے پہلے بھی کوئی تین ساڑھے تین بجے اور فیصلہ آنے کے بعد دو بیانات ہیں ان کے ایک ساڑھے چھ بجے اور ایک رات نو بجے اور تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے جس میں کوئی چھ سات لوگوں کے بقاعدہ ویڈیو یا ان کے ٹویٹس ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ڈی چاک پہنچیں ایک جج اپنے حکم میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے عمران خان کو پھر بھی وضاحت کا موقع دے رہے ہیں عدالت کو نہیں بتایا گیا تھا کہ ہدایات کس سے لی گئیں چیف جسٹس وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وکیلوں نے کہا کہ ہم نے اپنی سینئر لیڈرشپ سے پوچھ لیا اب وہ کہہ رہے ہیں سینئر لیڈرشپ سے مراد عمران خانتی ہے کوئی اور تھا پتہ نہیں ہے اگر کسی سے بات نہیں ہوئی تھی تو عدالت کو کیوں نہیں بتایا گیا یا کیونکہ یہ ٹرک ہے اس کے اندر کیونکہ آپ نے اجازت لے کے رستے کلوایا اور اس کے بعد دی چاک کی کال دینا شروع کر دی تو اب عدالت تو امبرس ہوگی اس کے اوپر تو وہ سوال اٹھائے گی